نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں مہتم بیسیبل صاحبہ اصاز اکرام اون میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم آج کی میری تقریر کا موضوع ہے قراردار پاکستان جناب صدر تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو اور مضبوط دلائل سے کر کے چھوڑوں گی کائل آپ کو آئیے میرے ساتھ اٹھتر سال پیچھے چلتے ہیں جناب صدر تیس مارچ انیس سو چالیس لاہور کا وسی میدان جہاں ایک لاکھ مسلمانوں کی دل کی آہوں کا سمندر جن کے دل کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے زیادہ تھاٹھائیں مار رہی ہیں قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی قیادت کر رہے ہیں آج علامہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارنا ہے مسلمان اپنے اہلہ دو وطن کے لئے تیار ہیں جناب صدر یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان کسی نے یوں ہی تحفے میں پلیٹ میں سجا کر نہیں پیش کیا تھا بلکہ میری قوم کے رہنماوں کی مسلزل جد و جھگ اور خون کی گدیوں سے بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے خون کے کترے گرے جب یہ بہار مہکی جہاں میں صفات پیا جب یہ کذا بہکی پھول کانٹوں سے لپٹے رہے چمن کے لئے کیا کچھ نظر کیا اس وطن کے لئے جناب صدر جب ہندو اور انگریزوں کی تمام ترسازشوں چلاکیوں مکاریوں اینیاریوں کے باوجود قائد اعظم علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کو اُبھارنا ہے پھر صدریالی وقام ایک منظم سالش کے تحت جی ہاں ایک منظم سالش کے تحت وڈیروں جاگرداروں ٹیکسٹوروں سرمایہ کاروں مذہب کے ٹھیکے داروں اور ظالموں نے اس وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکلا کرنا شروع کر دیا پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا ہماری دہجیب نکالی پر ہمارے لیڈر نعرو پر ہمارے محشیت کرزوں پر ہمارا پورا سسٹم کرپشن مافیا پر چلنے لگا عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی گریبانوں سے در لگتا ہے دنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے در لگتا ہے جنابِ آلہ اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیے اور مجھے کہلینے دیجئے چند روپےوں کے عوض اپنے ملکتی توقیر کو گروی رکھنے والا بلکہ میں کہتی ہوں دو نمبری بلکہ دس نمبری اس قوم نے ہم سے گیرت مند ہونے کا حق چھین لیا ہے جنابِ صدر جس گلستان کا صدرانے کے لیے لاکھوں شہیدوں نے اپنا لہو بھایا تھا کیا یہ وہی پاکستان ہے کیا یہ وہی پاکستان ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں گیروں کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا یہ قائد اور اقبال کا پاکستان نہیں ہو سکتا افسوس تاریخ بتا چکی ہے کہ جو قومیں اپنا ماضی بھلا دیتی ہو تو تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے یاد رکھنا میری ذات کے دامن میں جو اجالہ ہے وہ سب اسی حلالی پرچم کا حوالہ ہے اے وطن تیرے شہروں کا سکھ سلامت رہے تیرا وجود ہی میرا وجود ہے تیرا قیام ہی میرا قیام ہے تم میرا پاکستان ہے تم میرا پاکستان ہے ہم نے روندا ہے بیابانوں کو سیراؤں کو ہم جو بھڑتے ہیں تو بھڑتے ہی چلے جاتے ہیں ہم سے واقف ہے یہ دریہ یہ سمندر یہ پہاڑ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دھوڑاتے ہیں اور اے وطن تولے بکارا تو لہو کھول اٹھا اور اے وطن تولے بکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جابات چلے آتے ہیں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم ازاد ہیں صدر علی وقار ازادی کی قدروں کیمت ان لوگوں سے پوچھی جنہوں نے اس ازادی کیلئے دنوں رات ایک کر دیئے صدر علی وقار میرے سینے پر لگے اس پرچم سے لے کر اس بولا دیمارت پر لگا پاکستانی پرچم اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ازاد ہیں جیہاں جنبی مالا ہم ازاد ہیں دہشت گردوں کا موت توڑ جواب دنے کے لیے ہم ازاد ہیں اپنا کاروں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنے کے لیے ہم ازاد ہیں اب ہم کا پیسہ وزیر کے علم سے کھیج کر نکالنے کے لیے ہم ازاد ہیں جیہاں جنبی مالا ہم ازاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ ازاد ہے اور جن کموں کی سوچ ازاد ہوتی ہے چاہے ان پر توپ کے گولے برسائیں جائیں ہاتھوں میں اکر یا پیروں میں بیڑیا اور جسم زنجیروں سے جھکڑا ہوا تو پھر وہ لوگ ان لوگوں سے بہتری ہے جو ذہنی غلامی کا شکار ہے سلیہ علی وقار میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا مارا مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا ہے سلیہ علی وقار میرا ملک خدا کا سایہ ہے اس سے توڑنے والا آج بھی آیا ہے لیکن اس ملک پر خدا کا وہ سایہ ہے بنایا ہی قائم رہنے کے لیے دنیا میں سب سے اولین فوج ہماری ہے آخر میں اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دیتا جنوں تیرے گناہوں کے پاپوں کو سر پزار پھوڑ جاؤں گا مثل ابراہیم ظلمتوں کے پتوں کو توڑ جاؤں گا لشکر لشکر کریں گے میری دلیری پر تفسیر ہے مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا انیس سو چالیس رات کے کوئی تین بجے کا پہر ہے میں کھلی فضا میں سانس لینے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے سانس لینے میں ایک عجیب سی گھٹن اور چبھن محسوس ہوتی ہے گویا جہالت نائنصافی ظلم و جبر اور بربریت سے میری روح گھائل ہو چکی ہے اور میرا وجود اب ناومید ہو چکا ہے اس ناومید وجود نے کبھی امید نہ کی تھی کہ اب جو سورج طلوع ہوگا تو طلوع افتاب کی کرنے فیرونیت اور یزیدیت کے ناپاک اندھیروں کو چیر دے گی کہ تیریس مارچ انیس سو چالیس کا سورج طلوع ہوتا ہے اور ظلم و جبر سہتے ہوئے تھا کہ ہارے مسلمانوں کے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے کہ حق پر چلنے والوں حاضر ہو کہ تیریس مارچ انیس سو چالیس منٹو پاک لہور سے یہ صدائیں گونجتی ہیں کہ ارے مسلمانوں ہمت نہ ہارو کیونکہ اب جو بنے گا وہ تمہاری شان ہوگا اب جو بنے گا وہ میرا مان ہوگا اب جو بنے گا وہ شہیدوں کی پہچان ہوگا اب جو بنے گا وہ میرا وہ تمہارا وہ ہم سب کا پاکستان ہوگا اور انیس سو چالیس میں کیا گیا یہ وعدہ سات سال بعد پورا ہوتا ہے اور ٹھیک سات سال بعد وہ ناومید تھا کہ ہارے مسلمان ہندوستان کے سینے سے چیر کر پاکستان نکالتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نہ گن نہ بھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے ارے میرے بازووں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے جو غرور تھا وہ غرور ہے کہ دشمن آج بھی اپنی بغیرت اور چھوٹی فطرت پر مجبور ہے کہ دشمن آج بھی اس قوم کا اتحاد ترقی اور یہاں پہ موجود ہر نوجوان کے جذبے کو دیکھ کر بھوکے درندوں کی طرح بل بلا رہا ہے تو میں آج اس قوم کو کمزور کرنے والی ہر طاقت کے مو پر زور دار تماشا ہوں کہ میں اس وطن کی شان ہوں کہ میں اس وطن کا مان ہوں کہ میں اس وطن کی پہچان ہوں کہ میں کیکٹ کے میدان میں زمبابوے کے خلاف اپنی پہچان لے کر پاکستان کا انیس سالہ حسن رضا پاکستان کی پہچان ہوں کہ میں فن خطابت میں اس قوم کا خون گرمانے والا کمسن علی احمد آوان پاکستان کی پہچان ہوں کہ میں ہر بے بس مجبور لاچار انسان کے زخموں کو سینے والا اور اپنی آخری ساس تک اس قوم کے لئے سرف کرنے والا عبدالسطار ایدھی اس قوم کی پہچان ہوں کہ میں دو سو مردوں کے مردے مقابل آگ سے کھیلنے والی واحد خاتون شازیہ پروین پاکستان کی پہچان ہوں کہ میں نیوزلینڈ میں جہاد کے نام پر درندگی کو روکنے والا اور خود اپنے سینے پر گولی کھانے والا نائم بشیر پاکستان کی پہچان ہوں کہ میں پاکستان کی پہچان اسکوڈرن لیڈر حسان اور نمان ہوں جو ہندوستان کے تیاروں کو زمین بوس کر کے انہیں خاک میں ملا کر دشمنوں کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اے وطن تُو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جاباز چلے آتے ہیں ہم ہیں جو غیرت اور ناموس پر کٹ سکتے ہیں ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں ہم نے روندہ ہے بے عبانوں کو سہراؤں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان ہے کہ جب جب دشمن نے اس ملک پر میلی نگاہ ڈالی تو اس کے بیٹوں نے اس کی آنکھیں پھوڑ کر اس کو مو توڑ جواب دیا یہ وہ پاکستان ہے کہ جب جب دشمن نے اس کو گھٹنوں پر گرانا چاہا اس کے بیٹوں نے اس کو دس گنا دگنا بلند کیا یہ وہ پاکستان ہے کہ جب جب دشمن نے اس کو نقصان پہنچانا چاہا تو انس کے بیٹوں نے اس کو چیر پھاڑ کر اسے یہ ثابت کیا کہ شہیدوں کی یہ زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں یہ مر کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی یہ مر کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی پاکستان زندہ بات پاکستان ہم تو مٹ جائیں گے ارز وطل لیکن ہم تو مٹ جائیں گے ارز وطل لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک جراب صدر موزیر سجا اور میرے پیاسا تھی اسلام علیکم میں عبدالرامت تیسی بات کا تعلیمین ہوں آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع بلا ہے وہ کراہدار پاکستان ہے جراب صدر کراہدار پاکستان کو تاریخ برے سگیر میں ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم میں بھی ایک اہم سنگے میل حاصل ہے یہ واحد کراہدار سے اچھے کڑوں مسلمان آنے ہند کی تھی جو ازادی اور بس ایک ازاد اسلامی ملک کے قیام کا باعث بنی جراب صدر انیس سو پینٹالی سو چالیس کے ووٹوں میں مسلم لیک کو تاریخی اکثرت حاصل ہے جو ازادی کی خوشیم اپنا سب کو چھوڑ کر اپنی سرزمی پر آگئے خدا کریں کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کریں کہ میری عرض پاک پر اترے فضل گل جسے اندیش آئے زوال نہ ہو جراب صدر آج اس جگہ زیاد کے لیے منارے پاکستان قائم ہے مینارے پاکستان قائم ہوا تو شاید لوگوں کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ جنگ کسی حد تک ختم ہو گئی ہر طرف اسلام کو بول بالا ہوگا ہر طرف ایک آواز ہوگی ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی ہیں لیکن آج ہم ایک دوسرے کے لیے مر نہیں رہے ہاں جناب صدر ایک دوسرے کے لیے مر نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مرنے والے بھی ہم ہیں مرنے والے بھی ہم ہیں لڑنے والے بھی ہم ہیں لڑانے والے بھی ہم ہیں لاشی بھی ہماری ہیں لوگ بھی ہمارے ہیں ہم خود تماشا ہی ہیں ہاں 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 ہم خود تماشا ہی ہیں آج ہمارے گھروں میں سٹار ٹریس تو چلتا ہے لیکن محبت اور خلوص نہیں منارے پاکستان بہی ہے لیکن اس مرچریو مٹی یہ بتا رہی ہے کہ جو کم نمازی بھول جاتی ہے تاریخ انہیں بھول جاتی ہے یہ ہمارے لیے رونے کا مقام نہیں تو کیا ہے میں اپنی تقریر کا استعمال اس شیئر سے کرتا ہوں اب قرض ہے ہم پر مٹی کا اس منزل کا اس دھرتی کا تقریر کریں تربیر کریں آو وطن تعمیر کریں ہم نے روندہ ہے بیابانوں کو سیراؤں کو ہم جو بھڑتے ہیں تو بھڑتے ہی چلے جاتے ہیں ہم سے واقف ہے یہ دلیا یہ سمندر یہ پہاڑ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دھوراتے ہیں اور اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم ازاد ہیں صدر علی وقار ازادی کی قدروں کی امت ان لوگ سے پوچھی جنہوں نے اس ازادی کیلئے دنوں راہ دیکھ کر دی صدر علی وقار میرے سینے پر لگے اس پرچم سے لے کر اس بولا دمارت پر لگا پاکستانی پرچم اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ازاد ہیں جیہاں جنبی مالا ہم ازاد ہیں دہشت گردوں کا موت توڑ دیواب دینے کے لیے ہم ازاد ہیں اگرہ کاروں کو پکر کر قانون کے حبارے کرنے کے لیے ہم ازاد ہیں اب ہم کا پیسہ وزیر کے علم سے کھیچ کر نکالنے کے لیے ہم ازاد ہیں جیہاں جنبی مالا ہم ازاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ ازاد ہے اور جن قوموں کی سوچ ازاد ہوتی ہے چاہے ان پر توپ کے گولے برسائیں جائیں ہاتھوں میں اکر یا پیروں میں بیڑیا اور جسم دنجیروں سے جھکڑا ہوا تو پھر وہ لوگ ان لوگوں سے بھیج رہی ہے جو ذہنی غلامی کا شکار ہے سجد علی وقار میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا مارا مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے میں تلو ہو رہا ہوں تُو غروب ہونے والا ہے سجد علی وقار میرا ملک خدا کا سایا ہے اس سے توڑنے والا آج بھی آیا ہے لیکن اس ملک پر خدا کا وہ سایا ہے بنایا ہی قائم رہنے کے لیے دنیا میں سب سے اولین فوج ہماری ہے آخر میں اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دیتا جلوں تیرے گناہوں کے پاپوں کو سرے بزار پھوڑ جاؤں گا مثلے ابراہیم ظلمتوں کے بوتوں کو توڑ جاؤں گا لشکر لشکر کریں گے میری دلیری پر تفسیر ہے مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا